دوستو اگر بیک ڈیٹڈ ڈگری کی ہی بات کریں تو آج کل بیک ڈیٹڈ ڈگری بہت سارے اسٹوڈینٹس آج کل لے رہے ہیں ہو سکتا ہے انہیں اس بیک ڈیٹڈ ڈگری سے کوئی پروفٹ ہو لیکن ساید میرے ساپ سے اس کے کھامیازیں ابھی تین چار سال بعد ان کو بھگتنے پڑے یا پھر دیکھنے کو ملے لیکن آج کے دن اگر میں بات کروں تو بیک ڈیٹڈ ڈگری کا ایک کریج چان رہا ہے اور بیک ڈیٹ ڈگری بیسیکلی چاہیں وہ ابھی کرنٹ سیسن میں جنہوں نے ٹوائلت کیا ہے یا پھر جن کے ایجوکیشن گیپ ہے وہ لوگ بہت جبردست طریقے سے بیک ڈیٹڈ ڈگریوں کی خرید فروخت کر رہے ہیں جو بیک ڈیٹڈ ڈگرییں جب خریدی جاتی ہے تو اسٹوڈینٹ جب آویئر ہوتا ہے یا پھر سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیوز یا پھر ایسی انفورمیشن دیکھتا ہے تو اس کے دماغ میں کہیں نے کہیں ایک چیز یا ایک سک جروب پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کہیں یہ ڈگری ہماری انویلیڈ تو نہیں ہو جائے گی یا پھر اس کو اگر کسی ڈیپارٹمنٹ نے ڈی فائریفائی کر دیا تو بڑی پرابلم کریٹ ہو جائے گی اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس کو ویریفائی کرانے کے لیے کئی طریقے یا کئی پریاس کرتے ہیں کئی ایسے چیزیں یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ویریفائی ہو جائے تو آج میں آپ کو بیک ڈیٹے ڈگری اگر آپ نے لی ہے تو اس کو ویریفائی کیسے کرانا ہے اس کے بارے میں ایک جبردست طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اور بیک ڈیٹے ڈگری کو لیتے سمیں آپ کو کیاچا شاہدھانیاں برتنی ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو بسیکلی بہت امپورٹنٹ ہے اور اسٹوڈینٹس کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے بیک ڈیٹے ڈگریہ لی ہے وہ لوگ بہت ایسے ویڈیوز یا ایسے آرٹیکلز کو کھوزتے رہتے ہیں ان کے لیے میں آج یہ پراپر ویڈیو بنا رہا ہوں نمشکار دوستو آپ کا شواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایجوکیشن فور بھارت میں اور میں ہوں آپ کا دوست بی کتیواری ہے دوستو ڈیٹے ڈگری کو لے کر بسیقلی ہمارے چینل پر آپ کو بہت یونک یونک آپ کو ایسی جانکاری ملتی ہے یا پھر ہم یوں کہیں ہم آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے پریج کرنا چاہیے ان چیزوں سے ویشہست ہے آپ کو بچنا چاہیے ایسی جانکاری آپ کو اسی چینل پر ملتی ہے اور یہاں سے آپ کو کافی پروفٹ بھی ہوتا ہے جیسا کہ اسٹوڈینٹ جب کول کرتا ہے بتاتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں پہلے بلکل بھی آویئرنیس نہیں تھی ابھی مجھے ریسینٹلی پتا ہوا ہے کہ بیک ڈیٹے ڈگری کیا مسئلہ ہے یا پھر کیا یہ معاملہ ہے لیکن جن لوگوں نے بیک ڈیٹے ڈگری لے رکھی ہے جنہوں نے پیسہ خرچ کر دیا ہے ان لوگوں کو پیسہ دے دیا ہے جہاں تک کی میں اگر شاید بات کروں ان کنسلٹینٹس کی یا پھر جن ایجنسیز کی جن کے مادھیم سے بیک ڈیٹے ڈگری لیے وہاں سے اسٹوڈنٹ کو کوئی پرامپر ریسپونٹس نہیں ملتے ہیں ایسا جب ڈگری لے لی جاتی ہے اس کے بعد سبھی کے ساتھ ہوتا ہے جہاں تک کی میں بات کر رہا ہوں تو ہمیں بڑی سمشیہ ہو جاتی ہے کہ کیا اس ڈگری کو ہم یوز کریں یا پھر نہیں کریں اور یوز کریں کبھی یہ ڈپارٹمنٹلی اگر ہمیں ڈی ویریفائی ہو گیا یا یونیورسٹی نے منہ کر دیا تو پر پروبلم کریئٹ ہو جائے گی تو آج آپ اگر بیک ڈیٹے ڈگری لے رہے ہیں تو موسٹری آپ کو کیا کیا چیزیں دھیان رکھنی ہے یا پھر اگر آپ نے لے رکھی ہے تو اس کو یوز کرنے سے پہلے یعنی کسی ڈپارٹمنٹ میں آپ فرم اپلائی کر رہے ہو تو ابھی آپ فرم جو اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا جو ویکنسی میں ایکجام ہوگا ایکجام کے بعد آپ کا ریجلٹ آئے گا ریجلٹ کے بعد آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہے اور اس ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں جرور کر لیں چاہیے جن میں اگر میں فرسٹ نمبر بات کروں تو آپ کو جو یونیورسٹیز جب آپ کوئی بھی ڈگری لیتے ہیں تو کنسلٹینٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو بیسیکلی مارکشیٹ مارکشیٹ دیتا ہے یعنی کہ کبھی آپ میں بات کروں کیونکہ کئی ڈوکومنٹ بہت اہم ہوتے ہیں وہ ہماری ڈگری کے ہی پارٹ ہوتے ہیں اور ان کی ہمیں بہت ارجنسی بھی رہتی ہے جیسے کہ ہم مول ڈگری کی بات کریں اگر مول ڈگری کرنٹ سیسن میں اگر آپ نے لی ہے تو مول ڈگری نہیں ملے گی تو اس کے لیے آپ پروویجنل ڈگری لے سکتے ہیں یا پھر جیسے کریکٹر سرٹیفیکٹ دے سکتے ہیں بون آف آئیڈ لیٹر لے سکتے ہیں یا پھر جیسے لے سکتے ہیں مائیگریشن سرٹیفیکٹ لے سکتے ہیں موسٹی میں آپ کو ہمیشہ بتا دا ہوں بھئی آپ کو زیادہ کچھ دوکومنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ مول ڈگری یا پھر پروویجنل ڈگری اور ایک مائیگریشن سرٹیفیکٹ جو کی جب ہم یونیورسٹی کو چینج کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو جرور لے لینا چاہیے تو آپ جب بھی یہ ڈوکومنٹ لیں تو آپ کو کیا کرنا ہے مارک شیٹ تو چلو آپ کو ایجنڈ نے بنوا کے دی ہے آپ کے ہاتھ میں آئی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے یونیورسٹی کی ویب شائٹ پہ جانا ہے کوئی بھی یونیورسٹی ہو سکتی ہے ویب شائٹ پہ جہاں تک یونیورسٹیوں کے نمبر ہوتے ہیں نمبر نہیں ہوتے تو میل آئی ڈی جرور ہوتی ہے میل آئی ڈی پہ آپ میل کیجئے ان کو بولیے کہ مجھے اس ڈوکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے اب مجھے کیسے ان دوکومنٹ کو لینا ہے تو یونیورسٹی میں جب آپ میل کرو گے یا ان کو کول کرو گے تو وہ آپ کو پروپر ایک جو یونیورسٹی کا طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ کو اپلائی کرنے کے لیے بولیں گے اب یہاں بھی ایک پروپروم اور ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے کئی یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں مارکٹ میں جو آپ کو آن لائن کے مادیم سے یہ نہیں کرائیں گی وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ اپنے ڈوکومنٹ لے کر یونیورسٹی آ جائیے اور یہاں پر آپ کو فرم سببٹ کر کے چلے جانا اور جب آپ یونیورسٹی جاتے ہو تو وہاں پر وہ آپ سے جو پیمنٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ کیس میں لیتے ہیں تو آپ کو یہ گلتی نہیں کرنی ہے یہاں پر اب آپ کو جو ڈوکومنٹ اپلائی کرنا ہے وہ ڈوکومنٹ آپ کو جہاں تک آن لائن اپلائی کرنا ہے یا پھر جو پیسہ آپ ان ڈوکومنٹ کے ریگارڈنگ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی فیس ہوتی ہے پرائیویٹ یونیورسٹی بڑی اس بات کے لیے ہے کہ وہ پیسہ کیسے کمایا جائے سٹوڈنٹ کو کیسے مطلب ان سے پیسہ کمایا جائے تو وہ لوگ پیسے کے لیے بہت مرتے ہیں مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے تو وہ آپ سے جب بات کریں تو ان کو بہیں کہ ہم آن لائن کے مادم سے کیونکہ یونیورسٹی ویجٹ نہیں کریں گے اس لیے آپ بتائیے اور ہم جو پیمنٹ لگوا رہے ہیں وہ کسی اکاؤنٹ جو یونیورسٹی کا ایک پروپر اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہاں اس اکاؤنٹ میں جمع کرائیں وہ آپ کے لیے بہت اچھا اوپشن ہو سکتا ہے اب دوسری اگر بات کریں کہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کنسلٹینسی سے ڈیل کرتے ہیں بیک ڈیٹیل کیلئے ہی کر رہے ہیں تو آپ کنسلٹینسی کو تھوڑا سا پریس کریں کیونکہ اگر آپ شانتی سے بات کریں کہ مجھے ضرورت ہے اور آپ مجھے دلا دو تو وہ آپ سے اس چیز کو کبھی بھی نہیں ماننے کریں گے اس لئے آپ کو پریس کرنا ہے کہ میں آپ کے اوپر بلیو کیسے کروں کیونکہ میں بینک ڈیٹیل لے رہا ہوں اور جہاں تک کی بینک ڈیٹیل ڈگری کے بارے بتایا جاتا ہے یہ بہت فردی ہوتی ہے تو اس لئے مجھے آپ پہ بلیو نہیں ہے اس لئے کچھ پیسہ چاہیں آپ ہو سکتا ہے جیسے ایک لاکھ رو پہ فیس ہے تو آپ میرے پچاس زاری لگوا ہو لیکن آپ یونیورسٹی کے اکاؤنٹوں میں لگوا ہو تو آپ کو پیسہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں فیس کے بعد ہم سے جمع کرانا ہے یہ کوشش کریں اگر اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایک الگ سمجھیا ہے لیکن کوشش کریں کہ یونیورسٹی کا اکاؤنٹ میں آپ پی کریں اس کے علاوہ ایک اور میں آپ کو بہت شاندار طریقہ بتانے والا ہوں کہ جب بھی آپ یونیورسٹی میں جائیں یا پھر جب بھی آپ کوئی بیک دیٹے ڈگری لیں تو ایک بار آپ کو یونیورسٹی ویجٹ ضرور کرنا چاہیے اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی کیسی ہے یونیورسٹی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں پر سمبندیت سٹوڈینٹ ضرور ملیں گے تو آپ ایک دو لوگ آپس میں نمبر شیئر کریں اور ان نمبر کو شیئر کرنے کے بعد آپ اپنی اپنی باتیں رکھ کر ان سے سمپرک کر کے سمجھے کہ آپ کو کس طریقے سے دیا ہے اس کو کیونکہ ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اور اس کے بعد ایک میرے ویورس ہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ یونیورسٹی گئے تو وہاں پر انہوں نے دس پندرہ لوگوں کے نمبر لے لیا اور نمبر لے کے وہ آگئے تو وہاں پر ان کو پتہ لگا کہ یونیورسٹی کے اکاؤنٹ پر کئی لوگوں نے فیس بھی جمع کرائی ہے کئی لوگ یونیورسٹی کے ویریفیکیشن جو اپن کرا رہے ہیں یا پھر جو ویریفیکیشن کا طریقہ ہوتا ہے اسے طریقے میں آن لائن پیسے دے رہے ہیں آن لائن چاری چیزیں ہو رہی ہیں تو یہاں پر سمجھ داری کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمیں جانکاری اکتر تو ہوتی ہے یہاں تک کہ مالو کبھی کوئی پرابلم آ جاتی تو ہم یہ بتا سکتے کہ ہمارے ساتھ اتنے سٹوڈنٹ تھے اور یہ سٹوڈنٹ ہیں ان کے نمبر بھی آج میرے پاس ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا مطلب فائدہ ہو سکتا کسی کے مادیم سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بہت آسان طریقے سے آرٹی آئی فائل کی جاتی ہے آرٹی آئی کا ایک پیج آپ لینا ہوتا ہے اس میں لکھنا ہوتا ہے کہ اس سمعے میں یہ سیسن سے یہ کورس کیا تھا تو آپ کے ریکورڈ میں کیا بول رہا ہے بس یہ جانکاری آپ کو لینی ہوتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کئی سٹوڈنٹ بٹکتے پھرتے ہیں کہ سب آرٹی آئی کیسے کرائیں آرٹی آئی میں بڑی پروبلمز آ رہی ہیں آرٹی آئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لینگویج ہو سکتی ہے میری لینگویج الگ ہو سکتی ہے لیکن آرٹی آئی فائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک اپلیکی لینی ہے اپلیکی میں آرٹی آئی اوپر آپ اپلیکی کے اوپر لکھرا ہے اس کے بعد اس میں ڈیٹیلز ڈالنی ہے کہ آپ نے کون 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 سا کورس کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنے ڈوکمنٹ سببیٹ کرنے اور اس کے ساتھ ایک فی شیئی شیئی کرنی ہے یہ کر کے آپ آرٹی آئی لگا سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں یونیورسٹی سے حالان کی یہ جو آرٹی آئی ہے یہ آپ کو بہت نورمل لگتا ہوگا کیونکہ آرٹی آئی کے بارے مطلب ایک افوا چلتی ہے کہ آرٹی آئی کا ریسپونس نہیں دے گی آرٹی آئی کا ریسپونس ملتا نہیں آرٹی آئی نہیں کرنی چاہیے لیکن دوستو ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ لیگل ہے وہ بھی تو ایک طریقے سے انلیگل ہے یعنی کہ اپنے اس انلیگل کو کام کو چھپانے کے لئے ہم یہ پریاش تو کر سکتے ہیں جہاں تک بہت سار سٹوڈنٹ مجھے بھی کول کرتے ہیں مجھے پوچھتے سار فلا یونی ایسی میں ریسپونس کرنا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے بھئی آپ ایسے سے ریسپونس لگا سکتے ہو یا ہمارے مادیم سے لگا سکتے تو یہ ریسپونس جواب دے گی یا نہیں دے گی تو یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ پریاش کروگے تب جواب ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جواب رکھا لیے اس ڈوکومنٹ کو آثنٹک ماننے کے لیے آپ کو یہ پریاش کرنے پڑیں گے اگر آپ یہ پریاش نہیں کروگے تو وہ ویسٹ ہے کیونکہ یونی ورسٹی آپ کا جو ریکورڈ ہے کوئی جروری نہیں ہے کہ وہ وہ وہاں پر ہے یا نہیں کئی پر ایسا بھی ہوتا نا جب آپ کسی سے ڈوکومنٹ بنواتے ہو سکتا اس ہی نے پر کر کے آپ کو دے دی ہو تو رٹی لگانے میں حرج کیا ہے آپ کو لگا کہ ایک بر ٹرائی کرنا چاہیے ریسپونس نہیں آرہا کوئی بات نہیں لیکن کم سے کم یہ تو رہے گا کہ آپ نے فائل کیا تھا آپ نے پروس کیا تھا آپ کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یونیورسٹی جواب نہیں دیا یہ مان سکتے لیکن پری آرہ تھا جائے اور اسی کے آدھار پہ جب ہم نے لگاتار جب آرٹی آئی لگائی تو آج میں مان کے چل رہا ہوں لگ پچاس ایسی یونیورسٹی ہے جو بیک ڈگریوں کو مطلب شیل کر رہی ہے بیچ رہی ہے انہی یونیورسٹی سے جب آرہے اور لگاتار جب آرہے ایسا نہیں ہے میں آج یہ ویڈیو جو تیار کر رہا ہوں میں آپ بتا رہا رہا ہوں کہ دو دن تین دن چار دن سے لگاتار میرے پاس آرٹی آئی کے ریسپونس آئے یعنی کہ سٹوڈینٹس کے پاس آئے انہوں نے مجھے آنی فارم کیا یہ تک آج آج کی بات بتا رہا ہوں آج ای گورمنٹ یونیورسٹی سے بھی آرٹی آئی کا ریسپونس آیا ہے یعنی کہ آرٹی آئی کا ریسپونس جب ملے گا جب آپ پریاس کروگے ایسے نہیں ہے کہ رکھا ہے آپ جا کے لے لو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ سب سے پہلے اگر آپ نے مارک سیٹ لیا ہے تو آپ کو آرٹی آئی لگانے سے پہلے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو جو آرٹی آئی لگانے کیلئے بولا جاتا ہے یا ہم اسے بیک ڈیگری پر بیک ڈیگری اگر ہم لے رہے ہیں تو ہمارا سب پلڑا کیسے مضبوط کریں گے ہم کیسے لوگوں کو بتائیں گے یا اگر ہم سے کوئی گلتی سے کوئی انویسٹی گیشن آدھی آکر پوچھنے لگ جائے کہ آپ نے کیا لیا کیا آپ کو یونیوریسٹی دیا ساری چیزیں بتاؤ اگر آپ اور ہی نل مان رہے ہو کہ بول رہے ہو کہ یونیوریسٹی انڈیا تو ہم اس کے سامنے کیا باتیں رکھیں یہ چیزیں تو کم سے کم آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یعنی کہ اگر ہم نے مارک سیٹ لیا ہے تو سب سے پہلے ایمیل سے کوئی پیسہ نہیں لگتا ایمیل آپ کو ٹائپ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے نہیں تو پھر ہم اس کو فار کے فینک دیتے تو یہ چیزیں جب آپ کرو گے تو آپ کو اس میں کافی سارے ریشپونس دیکھنے کو ملیں گے اور ان ریشپونس کو ملنے کے بعد آپ خود ایک نہیں کر رہا ہوں لیکن جن لوگوں نے لے رکھی ہے جن نے لے کے یوز کر رکھی ہے ان لوگوں کے کسی سٹوڈنٹ نے ریشپونس آ گیا وہ بولتا ہے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے ہے فیوچر میں اگر آپ کو پرابلم کریئیٹ ہوگی تو آپ کے پاس ایسے ایویڈنس ہونے چاہیے جن کو آپ لے کر کوٹ کے سمکھ جا کر اپنی اپنے ڈوکومنٹ کو ویریفائی کرانے کی کوشیس کرو کوشیس کرنے سے ہی آپ کو ریشپونس ملیں گے دوستو یہ جانکاری آپ کو کیسے لگی کسی ویڈیو کسی سیکشن میں جرور بتانا ویڈیو اگر پرسند آیا تو ویڈیو کو لائک و شیئر جرور کنا دھنیو